اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بہتر بنیں گے آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے لوگ جن کو کبھی زندگی میں چھوڑنا نہیں چاہے وہ اگر دور بھی جائے تو ان کو جانے نہیں دینا اپنے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اچھے لوگ ہوتے اور ان کا ایکزمپل کچھ اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کیونکہ ان کا آپ کی لائف میں آنا نا آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیتے ایسے سمجھے کہ آپ سکون میں جانا شروع کر دیتے ہیں ان کی کمپنی میں رہ کر آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے وہ آپ کو دکھوں سے نکالنے والے ہوتے ہیں وہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کے لئے دعائیں کرتے ہو یا ایسے سمجھے کہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ رہ کر ہمارے معاملات ٹھیک ہونا شروع جاتے ہیں جن میں کوئی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے میری لائف میں میرے پیررز ہیں ماں ہیں تو وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں جو ایک قسمت ہوتی ہے آپ کی لائک میں ورنہ تو انسان کی جو سانسے ہیں وہ سانسی بند ہو جائے تو انسان تو گیا نا کمانا کہاں سے یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ساتھ آپ کو آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے اور ان میں سب سے ایسا پہلا انسان یاد رکھتی ہے کہ ایسا انسان جو آپ کی خامیاں دے کر پھر بھی آپ کے ساتھ ہے نا it means کہ وہ انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے کچھ لوگ آپ کی خامیوں کو دے کر بھاگ جاتے اور کچھ لوگ آپ کی خامیوں کو جاننے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوتے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہوتے تو اگر کوئی انسان آپ کی خامیاں دے کر بھی آپ کے ساتھ ہے جس میں میں بھی آپ کی بیوی ہو آپ کا ہسمنڈ ہو آپ کا بھائی ہے آپ کا دوست ہے کوئی اور رشتہ ہے ایسا جو آپ کی خامیاں آپ کا پاس جاننے کے بعد یا آپ کی خامیاں جاننے کے بعد پھر بھی وہ انسان آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اچھے سے رہ رہا ہے اور اس انسان سے پھر آپ نے دور نہیں جانا کتے اور ہاں ایسے لوگ پھر سپوز کرے اگر ہرٹ بھی ہوتے ہیں می بھی ہوتا کیا اگر میں بات بولوں نا انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے جو بھی قدر کرنے والا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے جو بے قدرہ ہوتا ہے اس کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی زندگی سے جانا شروع کر دیتے ہیں کیوں آپ کی بے رکی کی وجہ سے آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے آپ کی عزت نہ دینے کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ شاید ہم نے ان کو عزت دی ہے لیکن وہ عزت جو وہ ڈیزر کر رہے ہوتے وہ آپ ان کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ ان کو نہیں دیتے تو وہ آپ سے پیچھے اڑنا شروع کر دیتے ہیں تو جب وہ آپ سے پیچھے اڑنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو ووش آتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے کسی کو توجہ دینی چاہیے تھی مجھے کسی کا خیار رکھنا چاہیے تھا وہ انسان میرے ساتھ سنسیر ہا کچھ ہمارے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں اور ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم سنسیر ہوتے ہیں وہ ہماری قدر نہیں کر رہا تو بھائی جو آپ کے ساتھ سنسیر اس کی قدر کرو اس کی ریسپرٹ کر اس کو اپنی زندگی سے نہ جات دوسری چیز ایسا انسان جو آپ سے لڑتا بھی ہے کس چیز کے لیے آپ کے attention کے لیے کہ آپ مجھے attention کیوں نہیں دے رہے آپ مجھے وقت کیوں نہیں دے رہے complain کرتا ہے اور sometimes کچھ لوگ زیادہ بھی لڑتے ہیں اس لڑنے کے پیچھے reason ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ignore کیا ہے آپ نے ان کو وقت نہیں دیا جس وجہ سے وہ آپ کا وقت لینا چاہ رہے اور اگر کوئی بندہ آپ سے لڑتا ہی نہیں ہے complain ہی نہیں کرتا وہاں پہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ وہ انسان آپ سے sincere ہے کہ نہیں جو بھی بندہ آپ سے sincere ہوگا کچھ لوگ کچھ لڑے گا میں بھی آپ کا کوئی اپنا ہے تھوڑی بہت آپ کو complain کرتا ہے کہ میرے پاس نہیں بیٹھتے مجھے وقت نہیں دیتے ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ کیا ہے کہ وہ اپنائیت ہے جس وجہ سے آپ کی کمی محسوس ہوتی اگلے کو اور وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے وقت دیا چاہے مجھے time دیا چاہے اور آپ اسے time نہیں دیتے میں بھی اپنی ماں آپ کو بولتی یار میرے پاس بیٹھ جائے کرو تھوڑی دیر یا آپ کا والد بولتا ہو یا آپ کا بھائی بولتا ہو یا آپ کا دوست بولتا ہو تو it means کے اگلے انسان کے پاس آپ کی اہمیت ہے نا یا کوئی انسان آپ سے نراز ہو رہا ہے آپ کے ignore کرنے پر آپ نے ان کو reply نہیں دیا کسی بھی وجہ سے تو اگلے نراز ہو رہا ہے it means کے اس کے دل میں آپ کے لیے ایک اہمیت ہے جس وجہ سے وہ نراز ہو رہا ہے ایسے تو نہیں ہو رہا تو آپ کو ان باتوں کو understand کرنا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں وہ دل سے سچے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جب آپ چھوڑتے ہو یا دور جاتے ہو یا وہ آپ سے دور جاتے ہیں تو آپ کو پھر تکلیف ہوتی ہے پھر آپ کو یاد آتی ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے توجہ دینی چاہیے تھا اور ہمارا وہی میں آپ کو بار بار بھو رہا ہوتا تو اسی بندے کے پیچھے بھاگ رہے جو توجہ نہیں دے رہا توجہ نہیں دے رہا بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی کا ستیان آس کر لی ہے کہ ایک جوان آپ شخص ہو اور آپ کو آپ نے بالکل ختم کر لی ہے تو جاؤ وہاں جہاں توجہ آرام سے مل جائے جہاں پہ رو رو کر توجہ ملے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے رو رو کر توجہ مل رہی رو رو کر وقت مل رہا ہے کبھی اچھا مل گیا کبھی برا مل گیا کبھی ٹھیک سے بات ہو بھی کبھی نہ ہوئی تو یہ ایک تکلیف دے پہلو ہوتا ہے جس کو ہمیں جو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اور اس کے علاوہ یاد رکھنا اب اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے وہ سمجھتا رہے بھائی کوئی بندہ آپ کو کب تک سمجھتا رہے گا چلیں اس لئے آپ کی دس چیزوں کو اگنور کر دیا اب وہ کب تک nور کرتا رہے گا کبھی تو وہ بھی ہارے گا کبھی تو وہ پیچھے ہٹے گا ہم یہی انڈرسٹینڈ کرو اگلے کو انڈرسٹینڈ کرو سمجھو تو میں بزی ہوتا ہوں کام میں ہوتا ہوں کب تک وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا رہے آپ کو بھی تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہم اگلے کو بولتے ہیں ہم بزی تھے ہم یہ تھے ہم وہ تھے تو دیکھو ایک انسان کی آپ سے requirement ہے اگر آپ سے وہ وقت چاہ رہا ہے تو اس کو دو بھائی بجائے اس کے کہ understand کرو کب تک کوئی understand کرے گا understand کر کر کے بندہ خاموش ہو جاتا ہے بھائی ایک بندے کو نئی چیز سمجھ جا رہی تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں سے امید ٹوڑ جائے آپ کو امید ہی نہیں ہے یا آپ کسی سے لڑتے ہو یا کہتے ہو آپ کو امید ہی ختم ہو گئی ہے تو آواز ہے پیچھڑ جاتے ہو چپ کر جاتے ہو خاموش ہو جاتے ہو کہ یار بس چھوڑو اس سے امید ہی نہیں ہی ہمیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ گڑ گڑانے یا رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ یار ادھر سے کچھ نہیں ملے گا تو چپ کر جاتے ہو رو رو کر آخر تو بندہ چپ کر جاتا ہے آخر تو پیچھے ہٹتا ہے تو اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ بات بولوں گا کہ قدر کرو ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں پھولوں کو چھوڑو گے تو کانٹے لگنے ہی لگنے پھولوں کو اگنور کرو گے تو کانٹے پڑھیں گے آپ پھولوں کو اگنور کر کے اکثر آپ دیکھو پھول جو آپ کے پاس موجود ہے ان کو اگنور کر کے کانٹوں کے پیچھے بھاگ رہے اور وہ کانٹے تکلیف دے رہے آپ کو عادت ہوگی ان کانٹوں کی پھر سے آپ پھولوں کی طرف تھوڑی دیر آتے ہیں پھر کانٹوں کی طرف بھاگتے ہیں پھر کانٹوں کی طرف بھاگتے ہیں اور آپ کا ایک ایگو ہرٹ ہوتا ہے میں مجھے تنٹھا لگا تو لگا کیوں پھر آپ پیچھے ہڑتے ہو جب تک لیف ہوتی ہے پھر جاتے ہو کہ نہیں لگا تو لگا کیوں جیسے میں نے وہ ایگزمپل دیا ایک سامب تھا وہ نہیں کٹ رہا ہوتا کٹر جس سے لوگ آئی ہیں اس ٹائم کی چیزیں کٹی جاتی ہیں وہ جا رہا تھا وہ اس کو تھوڑا لگا تو سامب کو غصہ آگیا اس نے بولا میں اس کٹر کو دیکھوں گا اس نے کیا کیا اس کٹر کو میں اس نے لپیٹ لیا سارا کا سارا جیسے اس نے پورا کا پورا اس کٹر کو لپیٹا تو کٹر نے تو اس کو زخمی کر دیا اور وہ سامب مر گیا ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس تیز دھار کٹر کی طرح ہوتے ہیں یا وہ چھری کی طرح ہوتے ہیں جن کو آپ لپیٹتے ہو یا انہ میں آ کر ان کو کہتے ہو کہ یہ بندہ ہے یہ توجہ نہیں دے رہا مجھے اور اس آپ دیکھتے ہو کہ اس کو میں دیکھ لوں گا اس کو دیکھوں یہ اس کو احساس ہو جب آپ ان سے پھر سے چھپکتے ہو وہ آپ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں یار اندر سے ختم کر دیتے ہیں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کٹر وہ تیز دار جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے اچھے لوگوں کی طرح جاؤ بھئی زندگی کو جیو تکلیف میں مت گزارو کب تک تکلیف میں زندگی کو گزارتے رہو گے اور یاد رکھنا اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں میرے حساب سے روشنی کی طرح ہوتے ہیں جب وہ آپ کی زندگی سے دور جاتے ہیں تو اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار کیوں وہ بندہ میری لائف سے گیا کیوں چلا گیا یہ تو اندھیرہ محسوس ہو رہا ہے یہ تو ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے تو پہلے ٹائم سے ان کی قدر کرو نا کیوں نہیں کی ٹائم سے قدر کیا کرو چچے لوگ ہیں یہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو ٹینک یو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آن دے اور آپ کے سارے غم دھوتے آمین سمارون اللہ